سلام علیکم میں ہوں نوید احمد آج مادوالا تحصیل علی پر اپنے گھر میں موجود ہوں اور ہمارے پاس ایمریکی جدید ترین گندم کی کاش کی ڈرل جسے ڈبل کولٹر ڈرل کہا جاتا ہے وہ ہم نے ریمانسٹریشن کے لیے منگوائی ہے اس کے لیے میں شکر گزار ہوں ایمریکا ان کے انجینئرز کا ان کے ڈائریکٹر صاحب کا اور اس کی تفصیل بتانے کے لیے کہ یہ ہے کیا چیز کس طرح کام کرتی ہے اس کی تفصیل بتانے کے لیے میں نے دعوت دی ہے ڈائریکٹر ایمری صاحب ڈائریکٹر ایمری غلام صدیق صاحب کو سلام علیکم صاحب سلام علیکم مشکور ہوں آپ کہ آپ تشریف لے کے آئے ہیں ہماری فارمر کی اویرنس کے لیے ان کی تیم میں موجود ہے متیور ایمان صاحب جو پہلے بھی ہمیں بہتر تک احنمائی دیتے رہے ہیں سر پہلا سوال یہ ہے کہ ڈبل کولٹر ڈرل کو ڈیفائن کی طرح کرتے ہیں یہ ہے کیا آپ میں اس میں تھوڑا سا اگلوں ڈنڈو کی کاش کرنے کے تین طریقے ہیں ایک یہ کہ آپ چھٹے سے کاش کریں ایک یہ کہ آپ ریویتی ڈیل سے کاش کریں ایک یہ کہ جو جدید ڈیل ہم نے بنائی ہے ڈبل کولٹر سے کاش کریں اس کے اندر ہم نے ٹائنک کے اندر دو تھالیاں دو پلٹیں لگا دی ہیں جسے ہم کولٹر بولتے ہیں یہ سپیشل میٹیریل کی ہیں ہارڈ میٹیریل ہے جس کا فنکشن یہ ہے کہ اگر آپ نے زمین کی تیاری میں آپ کے پاس کوئی جڑی بوٹیاں آگئی ہیں کارٹن کی سٹکس ہیں تو یہ ان کو کاٹ کر اپنی ڈیلنگ جو ہے پوری کر لے گی اگر کولٹر اب نہیں لگائیں گے تو ٹائنک کے آگے ویسٹیٹل جمع ہوتا چلا جائے گا اور آپ کی ڈیلنگ رک جائے گی اور پرابر کاش نہیں ہو سکے گی اس ڈیل کے اندر ہم نے جو ہے بیس کولٹر لگائے ہیں ڈبل کولٹر سیڈ کے لیے اور دس پیچھے جو ہیں وہ ہیں فرٹلائزر بھی ہیں تو یہ ایک وقت میں فرٹلائزر بھی ساتھ ڈالتی ہے تھوڑے سے فاصلے پر تھوڑے سے گرہی پر تاکہ ہماری جو فرٹلائزر کی افشنسی ہے وہ صحیح مل سکیں دوسرا ڈیل کا آپ جانتے ہیں کہ ڈیل سے ہم رو ٹو رو میٹین کر سکتے ہیں اس میں ہم نے جو فاصلہ رکھا ہے وہ ساڑے چارنگ کا رکھا ہے رو ٹو رو کا اس میں جو ہے رو سپیسنگ بھی ٹھیک بنے گی اور پلانٹ ٹو پلانٹ بھی صحیح مل سکتے ہیں آپ صحیح کلویشن کر سکتے ہیں عام ڈیل کی نسبت اس کی جو پیداوار ہے اس سے اگر ہم کاش کریں تو پانچ سے چھ مانفی اکٹ پیداوار جائدہ آتی ہے اگر آپ چھٹے سے کاش کریں گے تو اس سے مقابلے میں رویتی ڈیل کی کاش پیداوار جائدہ ہے اور رویتی ڈیل کے مقابلے میں اس کی پیداوار جائدہ ہے تو یہ بہترین ڈیل ہے اور بہت اعلی قسم کی چیز ہے تو اس کو جو ہے آپ پنائیں چلا کے دیکھیں اور ان کو بھی اگائی دیں اگر ہم اس سے کفی اکٹ جب سے کاش کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کفی اکٹ پیداوار میں پانچ سے سات من اضافہ ہوگا اچھا سر اس پہ ایک صرف ہمیں کنفیون ہے کیونکہ جو میں نے ڈیل دیکھی ہیں ایک پرانے طریقے کی جو ڈیل آ رہی تھی وہ تھی صرف خاد نہیں ڈالتی تھی پھر بعد میں انحاسمنٹ آئی جی خاد بھی ڈیل کے ساتھ ڈالے گی اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے پچھلے سال ایک ڈیل دی ہے جو کہ ایک ہی لائن میں بیج اور خاد ڈالتی ہے اس سے اس کو آپ کتنا فائدہ مند دیکھتے ہیں اصل میں جو بینٹ پلیسمنٹ مقصد ہے فرڈلائیدر کا وہ سیڈ کے ساتھ جو ہے خاد نہیں گرنی چاہیے بلکہ سیڈ سے کچھ فاصلیں ہٹ کر اور سیڈ سے نیچے گہرہی میں جانا چاہیے اگر سیڈ سے بارہ دو انچ پہ ہے تو فرڈلائیدر جو ہے وہ سیڈ پہ جانا چاہیے تو سیڈ سے ہٹ کر ڈیل 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 پہ گرے گی فرڈلائیدر اور گہری گرے گی اس سے جو ہے پودہ جو ہے صحیح انٹیک کر لے کا فرڈلائیدر اگر ساتھ گرائیں گے تو فرڈلائیدر کا صحیح فائدہ نہیں اچھا ایک اور چیز بھی ہے آپ نے جیسے بتایا کہ چار انچ پہ اس کا لائن ٹو لائن فاصلہ آ گیا تو وہ ہم جیسے کمپیرہ دن کریں کہ آم کاشٹ کر کر دیں چھٹے میں بھی یہ بھی اسی قسمیں آ جاتا ہے کہ ہم نے لائن ٹو لائن ڈسٹنس کم کر کے ایک طرح کا مکمل بیٹ دے دیا اس کو فرمر کو یہ اس کا ایک آم جو نو انچ والی ہے اس سے تو یہ فائدہ آ گیا نا کہ نو انچ پہ کچھ فرمر اتراز کرتے تھے لائن ٹو لائن فاصلہ زیادہ ہے یہ ہم چار انچ پہ آ گیا اس میں سر گزارے یہ ہے جب چھٹا کرتے ہیں نا اس میں بعض جگہ کٹھے جب بیج گر جاتا ہے بعض جگہ خالی سپارڈ آ جاتے ہیں تو ڈل کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ایک جگہ کٹھے بیج نہ گی رہے اور سپارڈ خالی نہ ہو جب آپ بعد میں کوئی انٹرکلچر کرنا چاہیں تو ڈل والی قراب میں سوئی والی قراب میں سکر جرب کر سکتے ہیں اس میں لائن ٹو لائن بھی مینٹین ہو سکتا ہے ہوا گزر بھی آسان ہو سکتا ہے جڈی بوٹنگ متعدہ رہے کے لئے لائن ٹو لائن جو ہے وہ ٹھیک ہے صحیح کیونکہ اگر لائن ٹو لائن کلوز ہیں تو صاف درہ کے جیسے گندم اوپر اٹھی اس نے جڈی بوٹنگ کو دبا دی اس سے بھی فارمر کا کام آسان ہو گیا اچھا سر اس میں جو کڑ والا ہے اس سے ڈسک والا کام یہ بھی تو جدید اپروچ کی طرف آپ جا رہے ہیں آپ نے کور سے ڈسکو پر ڈیلوں کو ڈائیوٹ کر دیا میں نے جیسے پہلے گزارش کی ہے نا جی جو ہمارا کٹن کے رہی ہے اس میں ہم کٹن کے بعد گند و مکاش کرتے ہیں تو کٹن اچھی طرح روٹا ویڈ نہیں ہوتا ہے فنیل کے اندر جب ہم نارمال روٹین وڈیل سے کاش کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے ڈرلنگ کا پراسے روک جاتا ہے اور آگے جمع ہونا شروع جدید کھوڑ کے آگے اس کے اندر جو کولٹر ہیں یہ سپیشل میڈیل کے بنے ہوئے ہیں یہ اس میڈیل کو کٹ دیتے ہیں یا نیچے پریس کر دیتے ہیں تو ڈرلنگ کا پراسے جو ہے کانڈینو کر رہتا ہے اچھا یہ بھی بتا دیں فارمر کو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ چاول والے بینٹ کے لیے یہ ریکمنڈڈ ہے چاول کے لیے ریکمنڈڈ ہے اس کے لیے ہم نے اور ڈرل بنائی ہے اس کہتے ہیں روٹا ڈرل تو ایک ہی پاس میں وہ چاول کے مٹھوں کو کٹ بھی دیتی ہے اور ساتھ ڈرلنگ بھی کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہم کوشش کریں گے فارمرز کو کہ اس کی بھی ہم رہنمائی دیں کہ چاول والوں کے لیے اس سال بہت بڑا مسئلہ ہوا پڑا ہے کہ اس کی باطریات کو تلف کرنا ان کے لیے بہت مشکل کام ہے اچھا سر ایک اور چیز بھی اس میں ہے اس میں ایک اور چیز بھی میں نے دیکھی ہے کہ پیچھے جو اس کو کیا کہتے ہیں سکریپر ہے سکریپر کا کیا کام ہے یہ ہلکا سیمیٹی چڑھا دیتا ہے تاکہ بیج جو اچھ طرح کور ہو جائے اسے پرندے نہ اٹھا کے لے جائے ہلکی سیمیٹی چڑھانے کے لیے لگائے ہوئے تاکہ ہلکی سیمیٹی جو ہے وہ فیرٹو پر آجائے تاکہ وہ بیج سائیڈوں پر جو ہوتا ہے جو ٹریکٹر کی پرسنگ سے آتا ہے وہ سارا بھی کور ہو جائے اور پرندے بھی پیج کو زینہ کمیتا ہے صحیح اس سے آپ کی کیا تجویر ہے ایکسپورٹیز کہ ہم اس کو کتنا حد تک مناسب بیج کتنا حد تک ڈال سکتے ہیں کیونکہ فارمر کا تو چھٹے میں جنا وہ دو من بھی ڈال دیتا ہے ساٹھ کے جی بھی ہے وہ جیسے ہمارے میٹ میں ذرات کی رکمندیشن ہے کہ اکتوبر کے مہن میں کتنا ڈالنا چاہیے بس مومبر میں کتنا میٹ میں کتنا انڈ میں کتنا اس کی تبارتے درل کو کیلیوریڈ کر کے ہم اس طرح استعمال کریں کیونکہ فارمر کی کچھ پروگرس سے فارمر ہیں وہ چالیس کیجی پر یہ ڈرل میرے خیال میں چالیس کیجی پر اس کو برحسبت نو انچ والی سے بہتر ریزارٹس سے آپ جتنا چاہیں تیس کیجی چاہیں تو بھی کلیوریڈ کر سکتے ہیں چالیس بے کر سکتے ہیں پینتالیس پچھارے ایک پر بچھارتیس کا جو ہے کلیوریڈ کر لیں مطی بھائی ایک سوال آپ سے بھی ہے کہ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی قیمت کتنی ہے مارکٹ میں کچھ آپ کو اندازہ ہے کہ کتنے کی کاشکار لے سکتے ہیں یہ جو ٹریل ہے آپ کے سامنے کھڑی ہے نہیں یہ تقریبا مارکٹ میں نے ایک لاکھ سپتر ہزار کی اور ایک سے چھوٹی آرہی ہے وہ ایک لاکھ پنتالی ہزار کی مل رہی ہے اس میں فرق کیا ہے اس میں ٹائن کا فرق ہے یہ تیس ٹائن ہے وہ چوبیس ٹائن ہے اچھا اس کے ویٹھ جانب وہ کام ہے اس کی زیادہ ورکن ویٹھ مطلب وہ ٹائن کا یہ چار انچ ہے وہ نہیں ٹائن وہ تو سپیسنگ آپ جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ورکن ویٹھ جو ہے اس کی زیادہ ہے اس کی کام ہے وہ چھوٹے ٹیکٹر کے لئے یہ ہے ٹیکٹر کو یہی استعمال کر لیں چھوٹے ساتھ کر لیں چونکہ آپ ہمارے کاشکاروں پاس چھوٹے ٹیکٹر سے اس سے چل جاتے ہیں یہ مشین بھی چھوٹے ٹیکٹر پر استعمال ہو سکتی ہو جائے گی لیکن تھوڑا چونکہ اس میں سیڈ کی کپیسٹی زیادہ ہے اس کی ورکن ویٹھ زیادہ ہے تو پرابلم آ سکتا ہے ہیٹ آرڈک صحیح کام نہ کرے تو کیا اس کی میکنیکل مینٹیننس اگر اس مشین میں کوئی پرابلم آ جائے تو اویلیبل ہے بلکل اویلیبل ہے بلکل اویلیبل ہے جو کاریگر ہیں وہ کر لیتے ہیں اس میں زیادہ کمبلیکیٹڈ چیزیں نہیں ہیں شرابیج ہمارے ہاں کاسٹ آف پروڈکشن کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہماری کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے تو اس سے بیج کی بچت بھی ممکن ہے بلکل ممکن ہے آپ اس کو بیس کلو ڈالیں تیس ڈالیں چالیس ڈالیں چالیس جو ہیں اگر آپ ڈالیں گے تو بہترین رزلٹ آئے گا اس کا چالیس من فی اکڑ کی بات چالیس کیجی پر اکڑ اگر آپ ڈالیں گے چالیس اکڑ کیجی فی اکڑ بی چالیس ڈالیں گے تو بہترین پیداوار دے گا اس کا ٹرائل پہلے ہو چکا ہے ہاں جی ہو چکے ہیں ٹرائل کافی ہو چکے ہیں کسی ایسی جگہ بتائیے نزدیک جہاں پہ ٹرائل دیکھا جا سکے یا جو ہمارے ایکسپیریئنس ٹوارمک ہیں میں آپ کو نمبر دے دوں گا آپ ان سے رابطہ کر لیں